موسیقی بیگا بیگا ہے سامان تجھے میرا من ہے پوکارے پاکستان میں یا تھرکیوں کی دنیا میں ہمیشہ گانے ہی وائر ہوتے گانا دیکھیں ایک تو وہ بیچاری لیکن اس گانے کی سب سے بڑی ایک احتیاط یہ بھی ہے کہ جب آپ نے گانے کو دیکھنا ہے تو پھر پاؤں کی طرف نہیں دیکھنا کہ پاؤں اور چہرہ میچ کر رہا یا نہیں کر رہا دوسرا لڑکی کے پیچھے ایک ہنٹی جو گھسے میں بیٹھ ہوئی ہے اس کی طرف بھی آپ کا دہان نہیں جانا چاہیے وہ اپنا گانے کا مزا جو ہے نا وہ نہیں آئے تیسرا پھر آپ نے یہ بھی نہیں دیکھنا کہ یہ جو ایسے ایسے کر کے ہاتھ میں کوئی ٹکڑا کر لیتی ہے یہ اس کو کیا ہے مسئلہ ٹی بی کے مریض تو نہیں ہے یہ بھی آپ نے ذہن میں نہیں سوچنا پھر جب بیگا بیگا سا سما کہتی ہے نا اس کے بیگا بیگا سما کہنے پہ آپ نے نہیں بیگ جانا اس کی یہ بھی احتیاط ہے اور اس کی ایک اور احتیاط یہ بھی ہے کہ جب وہ سٹپ کر کے آگے کی طرف آتی ہے نا تو دل کو تھام کر رکھنا ہے کیونکہ اگر قریب بچے بیٹھے ہوئے تو سکتا ہے بچے گھبر آ جائیں یا بچوں سے زیادہ بڑے جو ہیں تھرکی ان کے مو سے جاگ چھوٹنے کا حطرہ بھی ہے یہ چاند احتیاطیں ہیں اس کانے کو سننے کی اور دیکھنے کی تو وہ آپ نے ضرور احتیار کرنی ہے باقی انجوائی کریں بیگا بیگا ہے سما پاکستان میں کچھ بھی وائرل ہو سکتا ہے یہاں تو بھئی وہ کتوں کی طرح چھنانگے لنگانے والے ٹک ٹوک سٹار وہ بھی وائرل ہو جاتے ہیں یہاں پی ٹو ون پلے وہ بھی وائرل ہو جاتا ہے ہم مہینوں سے جناب وائر ویڈیوز بنا رہے ہیں ہماری ایک ویڈیوز میں جناب ملین تو چھوڑے ہزار ویڈیوز نہیں آئے کمنٹس نہیں آئے لائکس نہیں آئے لیکن پاری گر جناب رات ہو رہا ملین ویڈیوز لے جاتی ہے پھر احد وفا میں اس کا رول بھی مل جاتا ہے اسی طرح میں نہیں تو کون بے میں نہیں تو کون بے بس اس طرح کسی کو کوئی پتا نہیں ہے گانے کا بول کیا ہے لیرکس کیا ہے کچھ بھی نہیں لیکن میں نہیں تو کون بے میں نہیں تو کون بے وائرل ہو جاتا ہے تو وائرل ہونے کے لیے کنٹینٹ ہونا پہلی بات تو یہ ضروری نہیں ہے دوسری بات وائرل ہونے کے لیے میک اپ شیپ اپ اس نے تھوپا ہو اور مو متھا ذرا نظر آ رہا ہو تو بس پھر کیا ہے سامنے جو سکرین کے باہر ہیں اور ٹھرکی موجود ہیں ان کی رانے پہلے ٹپک رہی ہیں بس لارڈ بٹا ہونا چاہیے سلکھی پوڈر لگا ہونا چاہیے اور ٹھمکا مارتی ہونی چاہیے جناب بیگا بیگا سے سما کر کے کہیں تھرکی جناب بیگ چکے ہیں اور اتنا بیگ چکے ہیں کہ کئیوں پر تو غسل بھی واجب ہو چکے ہیں اب اس کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ وائرل کنجرہانہ ہی ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ کنجرہانہ ہو ہی بڑھا رہا ہے شرابیں پی جا رہے ہیں سنا کیے جا رہے ہیں حرام کمایا جا رہا ہے حرام کھایا جا رہا ہے تو ظاہر ہے جب کمائیں گے کھائیں گے دیکھیں گے تو پھر گانوں پہ کنجر کھانوں پہ ہی اٹھایا جائے گا آج کل ہم اشادیوں کا یہ لازمی سلسلہ بہنگیا ہے مال پھینکنا نوٹ پھینکنا کنجریاں منگوانا ڈانس کرنا وہ سارے کام جو شریعت نے منع گئی ہیں وہ ہم سارے کر رہے ہیں پھر یہ دیکھیں اس کی خوشی کن کو ہو رہی ہے کنجروں کو بہت جنا وائرل جا رہا ہے میڈیا میں کنجری تو زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں بہت کام لوگ مومنوں کی تعدادہ برہ گئی ہے جو شریعت مطاہرہ کا صحیح پابند ہیں اور خصوصیت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا مطابق زندگی گزار رہی ہے لیکن اکثریت نہ حرام حلال کی تمیز کر رہی ہے نہ بے حیائی اور حیاء کی تمیز کر رہی ہے اور بس گندے کاموں میں ملوث ہے شہرت بھی چاہیے اور پیسہ بھی چاہیے اور شارٹ کٹ بھی چاہیے تو یہ اسی طرح ہوگا افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ کبھی یہاں وائرل کرنے والوں نے کسی مسئول بچے کی اتنے حافظ قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں چھوٹے بچے پیارے بھی ہوبصورت بھی ان کے آواز بھی بڑی ہوبصورت ہوتی ہے لیکن کبھی ان کو وائرل نہیں کیا کہ یہ بڑی ہوبصورت آواز ہے جناب اس کے انٹرویوز نہیں ہوئے اس کو میڈیا میں نہیں بلائیا گیا اس کو جناب مورنک شوز میں نہیں بلائیا جاتا نہ ہی کسی ناد خان کو بلائیا جاتا کہ آپ کی ناد بڑی وائرل گئی ہے نہ ہی کسی اچھے کلام کو بلائیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ بڑا اچھا کلام بولا ہے اب وائرل ہوگئے وائرل ہمیشہ کیا ہوتا ہے بے ہی آئی کنجرہنے اور گانے گانوں میں سور لگ جائے تو باز ہی کیا باز ہے کیا ٹھنکا لگایا جناب اچھی نے کیا گانہ بولا ہے تو وائرل یہی چیزیں ہوتی ہیں اب ہمارا میار اور سٹینڈرز چیک کر لیں کہ ہمیں بیگارتی بے ہیائی برائی حرام یہ چاری چیزیں اچھی لگنے لگی ہیں اور اس کے مقابلے میں اچھائی حیاء حلال ان چیزوں سے نفرت ہوتی جا رہی ہے یہ چیزیں عجیب لگنے لگی ہیں تو پھر اپنا اگلا ایک سوچیں کہ اس وائرل دنیا کے بعد بھی ایک دنیا ہے اس میں جاں گے ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والے اس معاملے کو بھی غور و فکر اس پہ بھی کریں کہ گڑا کھوٹ کے زیر زمین رکھ دیا جائے گا وہاں بقاعدہ آپ کا حساب ہوگا ہر سانس کا کس طرح لی کیسے گزاری زندگی میں کیا 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 نہیں کیا کیسے مال کمایا کیسے خرچ کیا جوانی کیسے گزاری رزق کیا کھایا دوسروں کا عدب و احترام کیا کیا سب کچھ پوچھا جائے گا لیکن ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے ہمیں تو بس آئے دن ہمیں کوئی نہ کوئی ٹرینڈ چاہیے ویڈیو اس پہ ہر بندہ پھر ریز بناتا ہے بے ہی کے کام کرتا ہے بس ہم نے بھی وائرل ہونے اس وائرل ہونے کی زندگی کے علاوہ بھی ایک زندگی ہے کل نفسیں ذائقہ تل موت والی ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے ہر نفس نے مرنا ہے ہر جان نے مرنا ہے اس زندگی کا بھی ذائقہ چکھنے اس پہ بھی وائرل ہوجائیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وائرل ہوتے ہوتے اچانک زندگی کے گاڑی کا پئیہ کہیں رک جاتا ہے کہیں یوٹیوبرز کہیں ٹک ٹاکرز جناب اچانک خود کوشی کر کے مر رہے ہیں زندگی کا پئیہ رک گئے اس لیے ہم سے اوپر بھی ایک مالک پیٹھا ہے جو ہم پہ نگاہ رکھے ہوئے ہیں کہ ہم کیا عمال کر رہے ہیں اور کیا نگاہ دیں ابھی بھی وقت ہے ان سارے بے ہیائی بگیلتی اور کنجر خانے جیسے کاموں سے نکلیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف آئیں اور پچھلے گناہوں کی معافی مانگیں وہ گفور و رحیم ہے وہ معاف کرنے والا ہے وہ ستار و لائیوب بھی ہے وہ آپ کی عیبوں پر پردہ ڈالنے والا بھی ہے تو آپ ضرور اس طرف آئیں اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت بھی کرے گا اور آپ کو اپنا دامن رحمت میں بھی ضرور لے گا